اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج پھر میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹپس ٹکس اینڈ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں روزانہ کی طرح آپ میری اس ویڈیو کو بھی پورا واج کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسرائب ضرور کر دیجئے گا اور یہاں ہم بہت یوسفل ٹپس شیئر کریں گے فائیو ٹپس ہے ہماری ٹپس ٹکس آئیڈیا جو بھی آپ کا ہیں تو چلیں ٹپس نمبر ون کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں میں بنا رہی ہوں فراغ کی کٹنگ دکھا رہی ہوں ون کٹ پہ یہ فراغ ہے جو کہ یہ نیو بارڈ بیبی سے لے تین مہینے تک کی بچی کی ہے ابھی میں نے اس کو کپڑے کو ڈبل فولد کیا ہوا ہے اور اس کی ٹو سائٹ میں نے میجر کی ہے جو کہ سیونٹین اینچ ہے دونوں سائٹ سے یعنی کہ ہمارا کپڑا اسکوائر ہے اب ہم نے اس کو ٹرینگل فولد کیا ہے اب ہمارے یہ فور فولد ہو گئے ہیں بہت ایزی کٹنگ ہے یہ دیکھیں فور فولد ہے ہمارے اور یہ کٹ کہلاتا ہے ون کٹ فراغ اب ہم نے یہاں پر لیا ہے فور انچ شولڈر تھوڑا سا کراوس میں رکھیں گے ہم فنگر کی طرف سے اب آرمول کا نشان لگائیں گے جو کہ ہم لے رہے ہیں یہاں پر ساڑھے چار فور ساڑھے چار انچ یہاں بھی نشان لگا لیں گے چسٹ کا لیں گے ہم سات انچ بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے یہ نیو بونڈ سے لے کے تھری منز تک کی بیوی کے لیے اب ہم شولڈر پر رکھ کر اس کے مارک کریں گے جو کہ ہے 14 انچ اوپر سے ہم نے ایک ہی جگہ رکھنے یعنی شولڈر پر اور مارکنگ کے لیے ہم اپنا انچ ٹیپ آگے بڑھاتے رہیں گے آپ اگر چاہتے ہیں اسی طرح کی سمپل کٹنگ یا کوئی اور آئیڈیا سلائی کے سٹیچنگ کے حوالے سے تو آپ ضرور کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فروگ کی سٹیچنگ بھی دکھاؤں آپ کو کیس طرح سٹیچ کیا ہے اس کو تو آپ زیادہ زیادہ کومنٹ کریں گے تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب ہم نے سائٹ کی نشان لگا لیا اور ہم اسے نیک کا سائز لے لیں گے نیک کی ویڈ لے لیں گے یعنی کہ چوڑائی ہم نے دو انچ پر لی ہے اب یہ ڈیپ تھے یعنی کہ گہرائی یہ ہم تین انچ لیں گے گہرائی اب دیکھ سکتے ہیں آپ ون کٹ ہے یہ ہم نے اس کو گلے سے شروع کیا شولڈر شولڈر سے آر مول اور سائٹ اور پھر یہ اس کا یہ کٹ گیا ہے ابھی میں آپ کو اس کو کھول کے لکھاتی ہوں کتنی زبردست یہ کٹی ہوئی ہے اور سلنے کے باڈ تو یہ پہننے میں بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ دکھیں آپ بلکل پرفیکٹ ہے تو کیسی لگی میری آج کی یہ کٹنگ اور ایزی کٹنگ کہلیں آپ اس کو اور اس کا لک کیسا لگا آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور ضرور بتائیے گا کہ میری آج کل کی یہ ویڈیوز آپ کو آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں میں اس کو کنٹیونر رکھوں یا نہ رکھوں آگے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر 2 کی طرف جو کہ بہت زیادہ یوزفول ہے یہ دیکھیں ہماری جو ڈراؤز ہیں اکسر گھروں میں یہ ہوتا ہے خودہ میرے گھر میں بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے جب سبح سکول جا رہے ہیں یا ہس بینڈ جا رہے ہیں یا کوئی آفیسز جانا ہے تو بس جلد ہلدی میں اپنے سوکس نکالے ڈھونڈے اپنے سوکس ڈھونڈ کے دے رہی ہیں تو اس کے لئے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو آرگنائز کر لیں اپنی ٹپ نمبر 2 کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے سوکس فول کریں گے یہ دیکھیں ایک پیک ہم نے رکھا ہے تھوڑا آگے پیچھے کر کے رکھا ہے اور ہم نے اس کو فنگر کی سائٹ سے فول کیا اور جب اوپر والی سائٹ ہے اس کو جو لازٹک والا سائٹ ہے اس طرح سے اس کے اوپر کور کر دیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پیارا سا اس کا خوبصورا سا ایک پاؤس بن گیا ہے اب یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے جیسے ہی آپ واش کر کے لے کر آئیں اور آپ سب سے پہلے ان کو فول کر کے رکھ لیں دوسرا بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ تھوڑا کراس شیپ میں ہے اس وجہ سے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کراس والی کے لیے بھی نہیں گھبرائیں وہ بھی ایزیلی فولڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا اس کا پاؤس بن گیا ہے بہت یوسفل ٹپس ہیں یہ کوئی اس میں آپ کو پیسہ نہیں لگانا کوئی محنت نہیں کرنی اور آپ کا گھر بھی اورگنیز رہے گا اچھا میں آپ کو اب یہ جو ہافالے ہوتے ہیں ہافالے کو بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کبھی آپ سوچیں یا ہافالے کو کس طرح کس طرح کھول کے دائے گا تو سیم وہی میتھڑ ہے دیکھیں اس طرح سے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور ٹرکس آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کیسی لگ رہی ہیں میری آج کل کی ویڈیوز آپ کو ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ ابھی میں تھوڑے دن کے لیے اپنے ولوکس وغیرہ یا ریسپیز کو چھوڑا ہوا ہے میں نہیں بنا رہی اپنے ولوگ میں چاہ رہی ہوں کے کونٹنٹ چینج کر کے تھوڑا سا آپ لوگ کو اس طرح لے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہی چیز سے سب لوگ بہر ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ سکن والے ہیں ہمارے سوکس جو کہ بہت چھوٹے پتلے سے سائز میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا بھی میں نے کیوٹ سا پاؤچ بنا لیا ہے ایک بلکل فنگر کے برابر ہی بنا ہے تو یہ بھی میں سے یہ بنا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ سوچیں گے یہ تو اتنے پتلے پتلے سے ان کا پاؤچ ہم کس طرح بنائیں اور کس طرح فول کریں تو چناب آپ یہ بھی دیکھ لیں کیونکہ میرا تو ہمیشہ کا ہی کام ہے میں اسی طرح ہی رکھتی ہوں اپنی چیزوں کو ارگنائز کر کے تو میں بہت جلدی اور آسانی سے بنا رہی ہوں آپ بھی ایک دو بار بنائیں گے تو آپ میں کوئی ایسی مشکل کی بات نہیں بنا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست سیز ساری یہ فولڈ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سیز پاؤچ بن گئے ہیں اب ہم نے یہ لے لیا ہے ایک بینگل باکس یعنی چوڑی کا ڈبا جو نیچے والا سائیڈ ہے اس میں یہ بڑے والے سوک سارے اورگنائز کر لوں گی اس لیے کہ یہ سلپ نہیں ہوں گے ڈیس بیلنس نہیں ہوں گے ان کو ایسے ہی ارینج کر دیں گے اس میں اور اس کے اوپر میں نے کور اس لیے نہیں چڑھایا کیونکہ یہ ڈراؤز میں رہے گا تو اتنی شوشا کی طرف اپنی جو ہم بنائیں اورگنائز اس کے دوسرے ڈبے دھکن سے اپنے کورٹن ڈبا اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ایک ہم نے لمبائی میں پیس کٹ کیا اور ایک دو ہم نے چوڑائی میں کٹ کیا اکثر اس طرح کی کٹ آپ نے دیکھ ہوگی گلاس اور مگز کے جو کوئی پیسہ نہیں لگایا اور یہ اورگنائز ریڈی ہو گیا ہے مجھے کومنٹ آرہے ہیں کہ آپ اپنے ولوگ کی طرف آجائیں تو انشاءاللہ میں اپنے ولوگ میں وائنڈ اپ نہیں کیا ہیں میں اپنی ریسپیز اور ولوگ جاری رکھوں گی بیچ بیچ میں ایسی بات نہیں ہے کچھ میں آئیڈیا کی طرف آگئی ہوں تاکہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں پیپر کلپس کپڑی سکھانے کلپس سٹیپلر مشین اکلک میرے پاس ٹیپ چھوٹی چیزیں جو جلدی چاہیے ہمیں ملتی نہیں بس انہیں کو کمپارٹمنٹ بنا ہمیں کمپارٹمنٹ بن جائیں بہت چیز بھر چیز میں چیز بھر نمبر جیسے ہر عورت ہم توڑتے ہیں ہم توڑتے ہیں تو انڈا کبھی پیالی چھوڑی پر دھار ہوتی ہے تو اس کو چھوڑی سے نکل جانا چاہیے لیکن یہ نہیں نکل رہا کیونکہ یہ نکلتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے بس کہ وہی بھی کوشش کر کے ہم لیڈی ہم موڑتے نکال لیتے ہیں اس کو بڑھ لیکن میں آپ کو جو ہے اس کو صحیح طریقہ بتا دیتی ہوں آپ جب بھی انڈے گھر میں لے کر آئیں آپ انڈے کو جو ہے ہمیشہ دھو کر واش کر کے ہی رکھیں اور آپ دیکھیں اب میں نے اس کو ایک ہی بار انڈے کو ڈپ کیا ہے اور اس سے چھلکا اٹھایا فوراں ہی نکل آیا الحمدللہ اب نمبر پانچ کی طرف آ جاتے ہیں جب بھی ہم مارٹ وغیرہ سے گروسری کرتے ہیں تو اس طرح کی کچھ پاؤچز آ جاتے ہیں مسالوں کے یا اس طرح کے ڈرائی فروٹس کے تو جو مسالوں کے تو ہیں ان میں تو مسالوں کی سمیل ہوگی آپ جو ڈرائی فروٹس کے ہیں یا اس طرح کی نٹس وغیرہ جو آتے ہیں اس ٹائپ کے ہیں تو ان میں کوئی اسی سمیل نہیں ہوتی تو آپ انہیں ری یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو پہلے ہم سب خالی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ری یوز کس طرح کریں گے جسے چھوٹے چھوٹے کلپس ہو گئے ہمارے پاس بالپین ہو گئے سیفٹی پینز ہو گئے یا یہ ائرنگز ہیں میں زیادہ تر اپنے ائرنگز اور اپنے جیولری اسی طرح کے پاؤچز میں ہی رکھتی ہوں پلاسٹک بیگز میں اور جب یہ فری کے مل جائے تو پھر میں انہیں زائع نہیں کرتی آپ بھی نہیں کیا کریں یہ بہت یوسفل ٹپ ہے کی کیونکہ جب ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو یہ ہمیں پیسے دے کر ہی خریدنے پڑتے ہیں یہ بیگ اور یہاں ہمیں فری میں مل رہے تو ہمیں کیوں زائع کریں تو یہ تھی ہاں میری آج کی یوسفل ٹپ اور ٹرکس آئیڈیا حیکس جو بھی آپ بولیں سب جو نام آپ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسرائب کریں چینل پر نئے ہیں تو نئے آنے والوں کے لیے تو خاص میری زیادہ جائے کہ سبسرائب کرے سبسرائب کریں